السلام علیکم دوستو ویلکم اگین ٹو دا سیکنڈ ویڈیو فرام ایون گوٹ فارم ان پپار سیٹی جودپور اکبر بھائی کے ساتھ میں ہم لوگ دوسرا ویڈیو اور انشاءاللہ اس میں بھی کافی سارے لرننگز کے کوشنز لیں گے ہم اکبر بھائی سے این اس کے علاوہ آپ کو یہ ویڈیو میں ہم لوگ جو بکریہ گابن ہے پرگنٹے وہ بتا رہے ہیں السلام علیکم بھائی السلام علیکم بھائی کیسے ہیں آپ ٹھیک الحمدللہ آپ کیسے ہیں بہت اچھا اللہ کا شکر ہے پہلے ویڈیو میں آپ نے کافی چیزیں ہمیں سمجھائی جس سے ہمارا بھی فائدہ ہوگا جو درشک دیکھ رہے ہیں ان کو بھی کافی سیکھنے ملتا ہے یہ ویڈیو میں ایک گابن بکری ہیں سب آپ کے جو بریڈر ہیں یہ فارم ہے سندھپورا میں ایون گوٹ فارم مہا سی اللہ پیپاٹ سیٹی جلہ جوتپور راجتان میں یہ فارم ہے سندھپورا کا اندر اور جیسا ہم نے بتایا تھا کہ یہ فارم بلیو کرتا ہے کہ یہ اچھے سے اچھی بکری بھی دیں گے لوگوں کو ایسی کوئی بھی چیز نہیں ہے جس کے لئے آپ کو منہ کریں نہیں نہیں منہ نہیں کرتے بکرا بکری جو بچائی وہ دیتے بچہ بڑی چھوٹا پٹ سب دیتے ہیں اور سب جیسے ورکنگ کنڈیشن میں ہے بریڈر ہے بچے آ رہے الحمدللہ بچوں کی قولیٹی ہم نے پہلے ویڈیو میں دکھائی لوگوں کو تو یہ ویڈیو میں ہم لوگ اکبر بھائی اکے کر کے ساری بکریہ بتا دیں گے اور آپ کا بریڈر بھی یہ ویڈیو میں دکھائیں گے تو آئیے ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں اکبر بھائی کے ساتھ میں اور یہ بکریہ میں آپ کو ایک ایک کر کے دکھاتا ہوں یہ سوزت ایک دم گلا بھی وائٹ آئیز میں مونڈی ہے گابین ہے گابین کی تو گارنٹی ہے یہ اور یہ بارے میں اور یہ دیکھو یہ ماشاءاللہ بہت کولیٹی ہے یہ گابین ہے بہت شاندار فریم جمنا پاری بکری اور اس کے گلا پٹی ہے کان بھی اچھے جیسے آپ لوگ گجرات میں بولتے نا کہ بلڈوزر بکری فل سائز دیکھیں یہ بکری دیکھا وہ اس کا کلر بکری اوپر دل ہے یہ بہت پیارا نقصہ ایک دل کا نقصہ دیکھو یہ پورا دل بنا ہوا ماشاءاللہ صحیح ہے میں کوئی اس کا کلر کومبینیشن کافی اچھا لگا یہ جو ریٹ کلر آیا اس کو اس پورٹ کافی کام آتے ہیں بکری دم پرفیکٹ الحمدللہ تھن پیر سنگھ اچھی ہے بہت پیاری بکر یہ بھی کنفرم گابن ماشاءاللہ اور یہ دیکھو یہ پٹ ہے پہلی بار بچہ دیکھیں پسٹ میں پسٹ بچہ دیکھیں ایک دم گلا بھی ہے فرس ٹائم آ رہے لیکن سائز اچھی وہاں پہلے بار بچہ دیکھیں گلا بھی ہے ماربل سنگھ اس کے جمنا پاری آپ دیکھ چکے جو فل سائز کے ایک دم وایٹ فل وائٹ میں ہے پروپر جو پیور بولتے نا سوجت جو ایسی بکری منڈی منڈی گابن اگین سب بکریہ گابن میں ریپیٹ کر رہا ہوں آپ کو جو بریڈے سے گابن ہے بہت اچھا ریزلٹ آ رہے ہیں ان کے فارم پر گجری کی سائز دیکھو آپ اس نے بچہ دیا آپ کے پاس پہلے ہائٹ اور فریم پوری پوری نکال لیے اس نے یہ بکری کے بارے میں بتائیں گے تھوڑا فل سائز بولڈوزر سائز ہائٹ ہے اس کی بہت اچھی گھوز رہی ہے ہاتھ میں دیکھو اتنے وزن کے باوجود ہاتھ میں نہیں آ رہی ہے کولیٹی دیکھیں آپ یہ بکری ہے دونوں بکریہ دیکھ سکتے ایک ساتھ آپ پنچ فیس میں یہ بکری سنگھ بھی اچھی گھڑی ہے گابن بکری ہے یہ بربری ایک ہی گھر کے بہت بڑی بات ہیں 15 years پنجابی کون سی بھائی وائٹ آئیس والی مونڈی یہ بھی ایک بہت بچہ 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 بر سکتے ہیں بہت خوبصورت ہے مزا آگیا دیکھ کے آپ نے کہا اکبر بھائی آپ لوگوں نے یہی سے لیے تھے ہاں کرجت سے لائے لائے تھا وہ بکری اور یہ دونوں کرجت سے 15 years رکھنا ہی بہت بڑی بات ہے چلیے یہ دیکھ لی ہم نے اور میں کوئی بکریہ دکھا دو آپ یہ ویڈیو میں سیلنگ والی وہ پیچھے والی سانین بھی کرجت سے آئی بھائی اور یہ بربری نے کتی بار لگ بگ بچہ دیا ہوگا اپنے پاس بربری تیسری بار نہیں نہیں یہ چھوٹی چھوٹی آلی 15 سال سے آیا یہ تو یہ تو بندر سال سے یہ ساتھ آٹھ بار بچہ دیتی 15 سال بار بچہ دیتی اب یہ اور دینے والی کاؤنٹنگ ہی نہیں اپنے پاس ہے نا کاؤنٹنگ ہی نہیں اس کے بچے ہیں اپنے پاس ابھی ہے دیکھنے ملے دکھائیں گے اچھا وہ فارم یہاں پہ پٹ کا کلیکشن ہے نماز ہے جی یہ دیکھو یہ سوڑ یہ بھی بچہ دیکھیں ابھی ماشاءاللہ ایک بھی بکری آپ کے مطلب ایسا دبلی پتلی نہیں دکھ رہی ہے سب پروپر سائز میں سب مضبوط ہے سب کولیٹی مال ہے کوئی لے کے جائے تو بھی اس کو ایک آگے پروڈکشن کرنے کا موقع ملے یہ گجری میں کوئی بہت پسند آئی پیچھے جو ہاتھ میں نہیں آرہی ہو بہت بڑی آئیٹ والے وہ پہلے بار بچہ دیکھیں تو پھر بچے بھی ایسے آئیں گے بڑی فرم میں بہت اچھا آئیں گے صحیح ہے چل تو لگ بک بکری میں آپ کو یہ بریڈر دکھائیں گے بریڈر بہار نکال کے ہم لوگ وہی دکھاتے ہیں وہ ہی جا کے دکھائیں گے ٹھیک ہے ایک بار میں بکری سب دکھا دے گی یہ بھی گوزری ہے یہ بھی گوزری ہے یہ دکھو ایک دم گلاب ہے یہ ہے یہ دم گلاب ہے یہ دم گلاب ہے یہ کھربی ماربل ہے چہرہ دیکھو چہرہ بھی یہ دم دیکھو بہت اچھا یہ دکھو یہ کھرہ بہت بڑی ہے پنجھ بھی اچھا یہ بھی بیٹھنا ہے یہ بھی گابن ہے اگر اس سے پہلے وہ ہٹ پہ تو بھی آپ کروس نہیں کرواتے ہیں کیونک وہ بکرا کم سے کم کم ہونے لگ جاتا ہے میں نے فکرے کو ہم دودھ پلا تھے پھر بعد میں وہ کروس ہوتی ہے پچیس دن اور پلاتی ہے ساڑھے تین مینہ دودھ پلاتی ہے پھر بکرا الگ ہو جاتا ہے بچے کو الگ ہو جاتا ہے فیمیل رہے گی تو الگ جاتی ہے میر رہے گا الگ چلے جاتے ہیں چھوٹے بچے جو رہتے ہیں وہ جیسے کہ جو اس کی ماں اس کا عدود پلا تھے کیونکہ بہت بکری ہیں آپ نے اس کا ہی اس کا ہی اس کا ہی وہ باہر نکلا پوری آپ پر امی کا پیے گا دوسری کنی پیے گا پوری بکری اپنا پیلا لے کی تیم ہوتے بوم مار کے وہ ندی جائے کہ باہر نکال دے گا اب کوئی خودنکار چاہتی ان لیے یا کوئی کسی کا بیمار ہوگا دوسری بکری کو پکڑ کے پیلا نہ پڑا خاص کر کے ابھی تھنڈی چال ہو رہی ہے چاہتے ہیں کیا ٹپ آپ دینا چاہو گے نئے فارمر کو چھوٹے بچوں کو ٹیک کیر کیسے کرنا ہے چھوٹے بچوں کو دوسری پلانے میں جہاں تک کہیں ٹیٹ میں وہ کیلسے میں جہاں سب بلاتے دوہ ویکسین سب ٹوٹل کیا ہوا اب یہ کہ اس کا سام کو ہم چھ بجے پہلے پردہ کراتے ہیں اندر ڈال دیتے ہیں تھنڈی کے اندر باہر نہیں صبح دوپ نکلتے ہیں پھر باہر نکالتے ہیں پھر صبح میں اس کو گرم پانی پلانا پڑتا تھوڑا تھنڈا پانی اس میں الڈی ڈالتے ہیں پانی کے اندر صحیح ہے پھلا کے تھوڑا الڈی ڈالتے ہیں پھر دن میں یہ ڈالتا دوسرا نمک ہمک صحیح ہے اور صبح میں سوکا چارہ سام کو بھی سوکا ہم گوڑا گار دن میں دیتے ہیں دھوپ میں ابھی ابھی دھوپ میں دیتا کیونکہ اس میں پانی کا کنٹنٹ زیادہ ہے اس لئے شام میں نہیں دیتے ہیں اور سام کو پانی ہٹا لیتے ہیں پانی ہٹا لیتے ہیں اس کے بعد صبح میں پانی دیتے ہیں بہت اچھی بات بتا رہے ہیں لوگوں کا انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا تھوڑا پانی صبح تھوڑا گرم پھلا ہوئے بکری کو بچے کو سب کو ہلکا گنگونا کر کے پیدا دوسرا ہلکا گنگونا کر کے اور ہلڈی ڈال دو تو ہلڈی ڈال دو بہت اچھا ہو جائے ماشاءاللہ ہلڈی میں بہت اچھا ہے وہ اس میں تندوستی ہے اور اس کا کھلیر ہوتا ہے سینہ بہت بہت شکریہ آئیے بریڈر دکھا دے اور ویڈیو کو ختم کریں تو یہ آپ کا ماشاءاللہ بریڈر ہے یہ کب سے رکھے ہیں آپ نے بریڈے ایک سال ہو گیا ایک سال ایک سال ہو گیا دو سال ہوت چلیں گے جو بھی ریزلٹ اس فارم پہ ابھی موجود ہے سانین کو چھوڑ کی کیکہ اس کا الگ بریڈر ہے بربری کا باقی سب اس کے سب اس کے اچھے گلہ بیپنگ میں کھڑے کھانو سب اس کے سب اس کے صحیح ہے یہ ابھی آپ لوگ اس کو continue کرے رائٹ اس کو سیلنگ کا کچھ موڈ ہے ابھی کے نہیں نہیں اچھا بھی رکھیں گے آپ لوگ رکھیں گے سب بچے اچھے کانوں میں آ رہے ہیں وائٹ آئیز آ رہی ہے ماشاءاللہ جھالر گلہ پٹی اچھی ہے جو بھی بکری آپ نے اس ویڈیو میں دیکھیں سب اس سے لوڈے گلہ پٹی دیکھیں آپ اس کے جھالر بہت اچھا ماربل سنگھ وائٹ آئیز اچھا بچہ ہم دو جلدہ چلیے آپ آج ہے سانین کا بچہ بھی دکھا دیں گے بھائی ایک بھائی یہ کھڑا آپ کے سامنے سو یہ خاص کر کے جو شورٹ سائز کی بکری ہیں بربری سانین ہے تو اس سے کروس کراتے ہیں بہت بڑا سانین ہے ہنڈو ہے یہ کچھ ہوتا ہے مستید ہو نہیں ہے زیادہ صحیح ہے نا صحیح ہے ابھی تک مستی نہیں مین بات یہ اچھے کہ آپ لوگ اس کو بانکے نہیں رکھے نا نہیں نہیں کھلا رکھتے ہیں کھلا رکھتے ہیں بکرا بانکے نہیں اس کے ساتھ میں اس کا بھائی بھی گئے اس کو سجا دیئے ہو سانین کے ساتھ سجا دے دیا اور سانین کو مجھا دے دیا صحیح چلیے ایک بار میں یہ ویڈیو میں چھوٹے بچے دکھا دیتا ہوں تاکہ لوگوں کو اس کا ریزر مالک پڑھ جائے باہر سے آئیے یہ چھوٹے بچوں کے لیے دیکھیں آپ بہت فیمس ہے یہاں پر یہ آئیرن کا ہوتا ہے لوکھن کا اچھا وزنی ہوتا ہے نیچے گونی رکھ دی اوپر یہ ڈال دیا یہ بہت چلتا ہے یہاں پر یہ بکری کلی بھی آئی ہے اور یہ فرس تائم بھی آئی ہے میں اس کو آپ کو دیکھا ہے اس کا چھوٹا سا بچے ایک دن کا بچہ ہٹی نیرے بچے کے پاس ہے یہ آٹھ بکریوں کے سولہ بچے بیٹھنے تو بیٹھنے تو ان کو یہ سب ریزرڈ ہے بریڈر کا میں نے پہلے ویڈیو میں بھی دکھایا ہوں ریزرڈ اس سے بڑا ریزرڈ بھی بتایا ہوں ہوں آپ کو تین مہینے والا پنج بھی بن رہا ہے ہاں بھائی جیسے دیکھو یہ بچہ دیکھ رہا ہے آپ کو اس کا پنج بن رہا ہوں دم آرام سے سب دھوپ لیتے ہوئے مزہ کر رہا ہے اکبر بھائی یہ ویڈیو ختم کریں گے اور نیچس ویڈیو میں بکری دکھائیں آپ نے آپ کا نمبر بول دو لوگوں کو ایک بار نینونے پچاس چماریس جیرو تین اٹیس میں یہ ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا جس کسی کو آپ سے سمپک کرنا ہوگا کر لیں گے ویڈیو ختم کرنے سے پہلے بولنا چاہوں گا کہ ایون گوڑ فارم یہ پیپار سٹی جودپور میں ہے جودپور میں ہے ایون گوڑ فارم سندھیپورہ پیپار سٹی یہ زیادہ تر یہ چیز پہ فوکس کرتے کہ آپ آؤ تاکہ آن لائن تو کوئی بھی مانگا سکتا ہے یہاں آئیں گے تو آپ کو چیزیں سمجھ میں آئیں گی یہاں آئیں گے تو کوئی نیا فوم ڈالنے والا آئے گا اس کو پورا بتانا پڑے گا بکری ایسے چرانا ہے ایسے بچے کو رکھنا ہے ایسے بکری کو پیلانا ہے کیا دوا دینا ہے کیا دوا دینا ہے بکری بیائے باز میں کتہ دن باز انات بند رکھنا ہے گوڑ پیڑانا ہے میتی کھولانا ہے بکری کو سب وہ کرنا پڑتا ہے یہاں آئے کوئی نیا سید ڈالنے والا تو اس کو پوری ترکی بیاں دی جاتی تو آپ لوگ پلیز اکبر بھائی سے کانٹیک کر رہے ہیں اگر سنگل ڈبل کی بات ہے تو ان کو واتس اپ پر ویڈیو مانگا لو بہت بہت شکریہ آپ کا دھنیواد نیکس ویڈیو میں ابھی آپ کے جو بکریوں سے چھوٹے بچے جو بکرے بڑے ہو رہے ہیں وہ دکھائیں گے تو اور quality معلوم پڑے گی لوگ اسلام علیکم